دوستو حافظ ابن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب میں اس کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے والے شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کیا اور اس بے حرمتی پر اس سے بدلہ لیا ایک دن نصارہ کے بڑوں کی ایک جماعت منگولوں کے قبیلے کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی اس تقریب کا احتمام منگول قبیلے کے شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر کیا گیا تھا اس تقریب میں آنے والے ایک عیسائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات پکے وہاں قریب ہی قبیلے کی ملکیت ایک کتہ بندہ ہوا تھا جو اس عیسائی مبلغ کے زہر افشانی کرنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور بے قرار ہو گیا اس کتے نے کسی طریقے سے اپنی رسی توڑوائی اور اس بدبخت عیسائی مبلغ پر ٹوٹ پڑا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا اس سے قبل کہ وہ خونخواد شکاری کتہ اس بدبخت عیسائی مبلغ کا ہاتھ اپنے جبروں میں لے کر تن سے جدا کرتا لوگوں نے اس شکاری کتے کو پکڑا اسے دوبارہ باندھا اور عیسائی مبلغ کی جان چھڑوائی اس تقریب کے مذبانوں نے عیسائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کتے نے تم پر یہ حملہ ایک اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرنے پر کیا ہے مگر اس بدبخت عیسائی مبلغ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کتہ وفادار اور خوددار ہے اس نے جب میری تقریب کے دوران یہ دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ فضا میں بلند کر رہا ہوں تو وہ سمجھا کہ شاید میں اس کے مالک سے لڑ جگڑ رہا ہوں اور اس پر حملہ کر رہا ہوں چنانچہ اس کتے نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنی رسی تڑوائی اور مجھ پر حملہ کر دیا یہ باتیں بول کر اس بدبخت عیسائی مبلغ نے دوبارہ سے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نظیبہ کلمات کہے ابھی اس نے گالیاں بکنا شروع کی ہی تھی کہ اس بار اس خونخار کتے نے اپنی رسی چھڑوائی اور سیدھا اپنے تیز دھار دانت اس بدبخت عیسائی مبلغ کی گردن میں پیوست کر دیئے اور چند ہی لمحے میں وہ خون و خون ہو کر وہیں ختم ہو گیا دوستو الزہبی نے اس قصے کو صحیح اثنات کے ساتھ موجمل شیوخ کے صفحہ نمبر 387 میں نقل کیا ہے اور اس واقعے کے اینی شاہد کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملون سلیبی کو کاتا اس کی گردن کو دبوچا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اس تقریب کے میزمان پہلے تو اسے محض اتفاق سمجھ رہے تھے لیکن ایک کے بعد جب دوسرا واقعہ ہوا تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا نتیجہ نکلا ہے موجمل شیوخ میں ہی لکھا گیا ہے کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود کئی افراد نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا تھا خبتین حضرات کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مسلمان سپہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم صلیبی جنگوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا بدلہ لینے کیا تھا یہ واقعہ تاریخ کی تمام بڑی کتابوں میں درج ہے کہ رینرڈ نامی ایک عیسائی جرنیل نے مدینہ جاتے ہوئے کافلوں کو لوٹا اس کافلے میں موجود خواتین کی چیخ و پکار کو سن کر وہ عیسائی جرنیل رینرڈ بولا کہ بلاؤ آج اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے جب اس لٹے پھٹے کافلے نے یہ ماجرہ سلطان صلاح الدین عیوبی کے سامنے آ کر بیان کیا تو صلاح الدین عیوبی نے وہیں پر قسم کھائی کہ وہ اس بدبخت جرنیل کا سر اپنے ہاتھوں سے کاتے گا صلاح الدین عیوبی ایسے ذہین اور بہادر سپا سلار تھے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد اسلامی تاریخ کے وہ دوسرے بڑے جنگی جرنیل تھے آپ سلطان نور الدین زنگی کے شاگرد اور بہت گہرے دوست تھے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی صلیبیوں کو ناکوچنے چبوائے اور مصر اور فلسطین کی سرزمین پر جس طرح انہیں شکست سے دوچار کیا تو وہ ایسے جرنیل تھے کہ صلیبی ان کے نام ہی سے کامتے تھے اور سازشی صلیبی اکثر یہ بات کہا کرتے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین عیوبی کو اگر ختم کر دیا جائے تو اسلام کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک سلیبی جرنیل کو جنگ کے دوران گرفتار کیا گیا اور سلطان صلاح الدین عیوبی کے سامنے اسے لایا گیا تو دہشت کے بارے اس کا پیشاف خطا ہو گیا یہاں دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ وہی خبیص ملون جرنیل تھا جس نے حضور اکرم تاجدار نبوت کے شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور یہ سلیبیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا تمام سلیبیوں کو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اپنی پیدار پی شکستوں کے بعد اسی جرنیل پر بہت بھروسہ تھا کہ وہ ان کا انتقام لے گا اور ان کی شکست کو فتح میں بدلے گا اور یہ اکثر بکواس کیا کرتا کہ ہم بہت جلد مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ اور خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کریں گے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے یہی بدبخت جرنیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاکی کیا کرتا تھا اور جب سلطان صلاح الدین عیوبی کو اس بات کی خبر ملی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے بقاعدہ اپنی فوج کو یہ حکم جاری کیا کہ اس ملون جرنیل کو کسی بھی مارکے میں پکڑے جانے کی صورت میں کچھ نہ کہا جائے اور اسے زندہ سلامت میرے خیمے میں لائے جائے اس دور کے مسلمان جرنیلوں کی لکھی گئی یاد داشتم سے پتا چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی کبھی چین کی حالت میں نہ رہے ہر وقت غصے کے عالم میں بے قرار رہتے تھے حالانکہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا کتنا ہی بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا آپ ہمیشہ اپنے دماغ اور اپنے خیالات پر قابو پاتے آپ ہوش کا دامن کبھی نہ چھوڑتے تھے مگر اس ملون کی گستاخی کے بعد آپ کی ذہنی اور قلبی حالت یکسر بدل چکی تھی صلاح الدین عیوبی فرمایا کرتے کہ میرے دل میں جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ اس خبیص ملون گستاخ رسول کے خون ہی سے تھنڈی ہوگی میں اپنے ہاتھوں سے اس ملون کی گردن اڑا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نہ تو بھول سکتا ہے اور نہ ہی کسی صورت اسے معاف کر سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جب اس صلیبی جرنیل کو سلطان صلاح الدین عیوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کا پیشاب نکل گیا کیونکہ سلطان صلاح الدین عیوبی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان بولا کہ اے ملون تو اپنی فوج کا جرنیل ہے اور تو یہ جانتا ہے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی اپنی دشمن فوج کے قیدیوں سپہ سلاروں اور سپاہیوں کو ان کے عہدے کے مطابق عزت اور احترام دیا کرتا ہے اور بے بس قیدیوں کو قتل نہیں کیا کرتا کیونکہ صلاح الدین عیوبی میدان کا سپاہی ہے اور بلا وجہ قیدیوں کو ہلاک کر کے اپنی مردان کی ثابت نہیں کرتا لیکن تو نے ایسا جرم کیا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور صلاح الدین عیوبی کے پاس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی حق ہے اور نہ اس کے لیے کوئی معافی اے ملون نہ تو میرے سامنے تیری کوئی عزت ہے اور نہ کوئی مرتبہ تو نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارنے کی جورت کی اور آج تو ان کے ایک حقیر سے غلام کے سامنے بے بس کھڑا ہے آج تو بلا اپنے سلیبی خداوں کو کہ تجھے میرے کہر سے بچائیں اور تاریخ میں درج ہے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی نے جو کہ اپنے دشمنوں کو ماف کر دینے میں مشہور تھا اس نے اس گستاخ رسول صلیبی جنرل کے جسم کے تمام عزاہ الگ الگ کاٹ کر صلیبیوں کو بجوا دیئے تاکہ دوبارہ کسی ملون کو یوں کرنے کی حمت نہ ہو دوستو آپ ہی بتائیے کہ ہمارے پاس آج صلاح الدین عیوبی جیسے تاریخی ہیروز موجود ہیں ہماری تعداد دیڑھ عرب کے قریب پہنچ چکی ہے ہمارے بھی مسلمان حکمران ہیں مگر کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب کفار کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع نہ آتا ہو لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں چنانچہ پوری دنیا میں زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمن لکھنا مت بھولئے گا اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس اپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل ایک آن کو پریس کر کے سبسکرائبز بن جائیے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ